تاجروں کو اید الہدہ کا بڑے پیمانے پر انتظار رہتا ہے لیکن کشمیری تاجروں کو شدید کاروباری مندی کا سامنا ہے جس سے تاجر برادری پریشان ہے اس بارے میں خرشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ کس طرح معاشی بہران سے کئی شعبوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کا صاف اثر اید کی تیاریوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے آپ پورا دیکھ سکتے ہیں روڈز کھدے پڑے پورا بلوکیج پڑا ہے مطلب کوئی آنے پا رہا ہے پورے لالچوک میں نہ لوکلز آ پا رہا ہے نہ ٹورسٹ آ پا رہا ہے آپ سمجھ گئے میری بات چاہیے یہ خالی لالچوک کا مارکٹ نہیں پورا اولہار جتنا بھی کشمیر ہے کہیں بھی کسی بھی مارکٹ میں چلے جو سب بھی دکاندار بیٹھے پڑے ہیں مگر میں سپیشلی اپنی بات کو جو مجھے پاتا ہے اور ہاں لالچوک کی بات اور سپیشلی مکہ مارکٹ کی بات جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہم عید کے بعد تک بات کر پاتے ہیں یہ آپ کو بھی پاتا اور یہ سب ہی کو پاتا ہے اس سمجھ میں میں لالچوک میں میں نے جب دکان کا کام یہ پروٹ کا کام چالو گیا 1983 میں till date آج تک میں نے اتنا کبھی نہیں دیکھا کہ اتنی مطلب جو لوگ ہیں اس وقت دکاندار پریشان ہیں اصل میں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اکالیمی بہت کمزور ہو گئی ہے اس کے کئی سارے کارن ہیں کھلے طرح سے مارکٹ مارا ہے کہ لوگ اس وقت کھالی ہو گئے ہیں لوگوں کے جی بھی کھالی ہیں تو اس کی وجہ تو یہی ہے کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں دکاندار بھی پریشان ہیں گاہگ بھی پریشان ہیں وہ بیچارہ تو خاص کر یہ ہمارا عید کا سمجھ ہے اس وقت تو لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں بچوں کی خوشی کے لیے اس وقت تو لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں جو قربانی کا اس سمجھ ہم کو ایک ضروری چیز ہے مطلب جہاں تک ہمارا عقیدہ ہیں یہ دونوں چیزیں پیسے سے ہوتی ہیں پلواما پولیس نے روہ سال اپریل میں ہوئی ایٹی ایم چوری کی واردات کو حل کیا ہے آج اپریل کو گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز کے پاس قائم ایٹی ایم مشین کو رقم کے ساتھ لوٹ لیا گیا تھا پلواما پولیس نے چوری کے معاملے کو حل کرنے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی تھی ایس آئی ٹی نے دین مہینے کے اندر چوری کی واردات کو حل کر لیا پولیس نے چوری میں ملوث بنگلہ دیش کے تین چوروں کو گرفتار کر لیا ہے چوروں کے جانب سے سیپ کے باگ میں زمین کے نیچے چھپائی گئی ایٹی ایم مشین کو برامت کر لیا مقام میں لوگوں نے پولیس کی سرحانہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ باقی چوری کی وارداتوں کو بھی پولیس حل کر دے گی پولیس کے لیے کافی سنجیدہ معاملہ یہاں پر تھا اور پولیس نے تین ماہ کے اندر اندر یہ معاملہ جو ہے وہ حل کر دیا ہے تو اس حوالے سے پولواما میں جو عوامی حلقوں میں کافی پذرائش کی جاری ہے پولیس کی تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ یہاں پر جو سوشل ایکٹیوست ہے مصدق تو ان سے جانیں گے کہ کتنی بڑی ایچیومنٹ ہے پولیس کے لیے اور یہ مزید کیا چاہیتے ہیں کہ پولیس سے کہ ایسے کرائم پر روک تھام ہو مصدق ہمیں بتائیے کہ جو کل جو پولیس نے جو کاروائی کی ہے تو یہ چوری کا جو محمہ ہے تین ماہ کے اندر اس کو حل کیا گیا ہے تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہو اور آئندہ کیا چاہتے ہو پولیس سے کہ ایسا جو جرائیم ہوتے ہیں ان پر روک تھام ہو First of all it's great that police officers are dedicatedly work for maintaining the social fabric of the society سو آئی کانگریچلیٹ پلواما پلیس فر کریکنگ سچ میسٹیریس بلائنڈ کیس جو تین مہینے پہلے واقع ہوا ایک ڈگری کالیج پلواما کے بوائز پلواما کے سامنے جو ایٹی ایم ہے اس کو چوری کیا گیا بہت ایک بلائنڈ کیس تھا سو تین مہینے کے بعد یہ سامنے آیا کہ اس میں تین بنگلہ دیشی جو کہ فورن کنٹری سے تین اس میں چور ملاویس تھے سو یہ ایک بہت چیلنجنگ فیکٹر تھا پلیس کے لیے لیکن جو پلیس نے اس میں انکری کی بہت ڈیپ تگئے اور ان چوروں کو پگڑا میں کانگریچلیٹ کرتا ہوں ایسے سٹب کو سو ایسے چیزیں تو جنورلی قابلی تعریف ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پلواما اس سے پہلے بھی بہت زیادہ چوریا سامنے آگئی جیسے ہم نے دیکھا کہ پلواما مین مارکٹ میں چوری ہے اور باقی علاقوں میں بھی چوریا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ایسی تحقیقت ان چوری میں بھی ہونی چاہے جو ملاویس ان میں یہ پلیس کی اس کاروائی کی کافی ستائش ملی ہے امامی حلقوں میں لیکن ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ساتھ ساتھ میں جو مزید جو جرائم پیش آئے خاص کر چوری کے واردات جو پیش آئی ہے پلواما کے مختلف مقامات پر تو ان کا بھی جو ہے ان پہ بھی کاروائی عمل میں لانی چاہیے ان کو بھی تحقیقات ہونی چاہے اور ان میں ملاویس افراد کو بے نکاب کرنے کی ضرورت ہے بلال خان نیوزر ٹیم پلواما ریلوی پولس نے چلتی ٹرین میں کرتب دکھانے والے شکل